کرونا وائرس کے سبب سے دنیا بھر میں جو مشکلات پریشانیاں ہیں اور لوگ ڈاؤن لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس حوالے سے امت پریشان ہے اس کے تعلق سے آئی ایم میلے سننے سے پہلے ایک اہم اعلان سنتے ہیں اس وقت دنیا میں جو حالات ہیں وہ تقریباً سب پر آشکار اس میں غریب اور میڈیم طبقہ خاص کر مالی طور پر بھی آزمائش میں زیادہ ہے اور ہم یعنی ہمیشہ غریبوں کے ساتھ رہے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام زیادہ تر کربی غریب ہیر ہیں غریب یا میڈیم طبقہ اور جو اہل سروت ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ تو اس اسرے میں ہماری یہ سوچ بنی کہ ہم مطلب اپنے غریب استعالی بھائیوں کی غریب مسلمانوں کی اس کٹھن وقت میں کوئی مدد کی صورت کریں اسکرین پر انشاءاللہ آپ کو بینک اکاؤنٹ اور موبائل کال نمبر یہ آپ کو اسکرین پر آپ اس وقت دیکھے لیں گے اس کو محفوظ کر لیں اور اس اکاؤنٹ میں آپ رقم جمع کروا سکتے ہیں تو یہ زقاعت کی الگ اور صدقات نافلہ کی الگ الگ آپ کو اس میں رقم جمع کروانے کی صورت کرنی ہوگی اگر آپ کے لئے ممکن ہے اور ہو سکتا ہے تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی مراکس کی طرف پہنچ جائیں اور وہاں پر بھی آپ رقم دے کر رسید ضرور حاصل کریں انشاءاللہ اس پر ہم ابھی مزید پلیننگ کر رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں کچھ اور طریقے کار اصول مدنی پھول مرتب کر رہے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ آج ہم نے اعلان کیا ہے اس اعلان کے ساتھ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ سلسلہ ہم نے شروع کرنا ہے اور ایسا نہیں ہوگا کہ کل سے بٹنا شروع ہو جائے گا ابھی رقم جمع ہوگی رقم جمع ہونے کے بعد پھر اس کو کیسے ہم نے سامان لینا ہے یہ سارے طریقے کاروک ہم لے کر کریں گے تو چند دین لگیں گے انشاءاللہ اور اس میں اللہ نے چاہتا تو یہ سلسلہ ہم شروع کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے دل کھول کر غریبوں کی مدد کیجئے گا اور یہ ذہن میں رکھئے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے گھٹتا نہیں ہے بڑھتا ہے یہ بھی ذہن میں رہے کہ غریبوں کی مدد کرنے سے ان کی دعائیں ملتی ہیں جس سے اللہ پاک کی رحمت اور مدد شامل حل ہوتی ہے جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہد فرمایا تمہیں اللہ پاک کی مدد اور رزق کمزور لوگوں کی برکت اور ان کی دعاؤں کے سبب پہنچتا ہے